راولپنڈی ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل پاکستان پر وائٹ واش کے سائی منٹلانے لگے میش کے آخری روز بنگلہ دیش کی ایک سو پچاسی رنس کے حدف کے تاقب میں بیٹنگ جارے مہمان ٹیم نے دو وکٹ کے نقصان پر اسی سے زائد رنس بنا لیے پاکستانی ٹیم دوسرے اننگز میں ایک سو بہتر رنس بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری وفاقی کابینہ نو نکاتی ایجنڈے پر غور اور منظوری دے گی ذرائع کے مطابق کابینہ پاکستان اور ارجنٹائن برازیل یوراکوائی اور پیراکوائی کے درمیان تجارتی معاہدے کے فریم ورک کی منظوری دے گی ویرچول یونیورسٹی کے لیے اسلام آباد میں زمین کے خریداری بھی ایجنڈے کا حصہ وفاقی کابینہ بین المزاہب ہم اہنگی پالیسی کی منظوری دے گی ملیٹری کورس حوالگی سے روکنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورس سے رجوع کر لیا درخواست میں سیکیٹری داخلہ سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری قانون کو فریق بنایا گیا ملیٹری کی حراست میں دینے سے روکا چوائے بانی پی ٹی آئی کی درخواست میں استعداد وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ سرکاری ملازمین کے بخیر اجازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی آئیت کر دی اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے آفس میں میمورینڈم بھی جاری کر دیا میمورینڈم کے مطابق سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہونے سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا سرکاری ملازم بخیر اجازت سوشل میڈیا پر اظہار رائے یا بیان بازی نہیں کر سکتا خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ریلوے ریٹائر ملازم محمد حسن کا قومی شناکتی کارڈ بلوک کرنے کا کیس سیندھائی کورٹ نادرہ حکام کی کارگردگی پر برہم جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیئے کہ نادرہ والوں کی غلطی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے نادرہ والے خود لوگوں کے ریکارڈ میں رد و بدل کر دیتے ہیں عدالت کا پندرہ روز میں نادرہ حکام کو شہری محمد حسن کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا حکم لاہور سے کراچی آنے والی نیچی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا پرواز کے پندرہ منٹ بعد ہی تیارہ دوبارہ لاہور ائرپورٹ پر اتار لیا گیا تیارے میں ایک ساو سے زائد مسافر سوار تیارے سے اتار کر لانچ میں بھیج دیا گیا مسافر کے مطابق پرواز دوبارہ کراچی کے لیے کب روانہ ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کیا لاہور میں مونسون کا بھرپور سپیل دو سو ایک میلی میٹر بارش نے لاہور کو ڈبو دیا نشیبی علاقے سے ریاب سڑک انطلاب بن گئیں گلی محلے ندی نالوں میں تبدیل گھروں میں پانی داخل پنجاب کے دگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے سیال کوٹ ناروال شیخ پورا جڑا والا سمیت دگر شہروں میں بھی بارش اربن فلائڈنگ کا خرچہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متعلقہ محکموں کو الٹ رہنے کا حکم مریم نواز کی بارش کے پانی کی جل نکا سے یقینی بنانے کی ہدایت بلوچستان کے مختلف اسلام میں بھی جم کر برسا قلات خوستار سبی پشین سمیت مختلف علاقوں میں توفانی بارشیں زیارت میں پیچی ڈیم بھر گیا سپل ویز کھول دیئے گا ہے لاہور سے کراچی آنے والی نیجی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا ہے پرواز کے پندرہ منٹ بعد ہی تیارہ دوبارہ لاہور ائرپورٹ پر اتار لیا گیا تیارے میں سو سے زیادہ مسافر سوار ہیں آپ کو بتا رہے ہیں لاہور سے کراچی جانے والی پرواز کے پندرہ منٹ بعد ہی تیارہ دوبارہ لاہور ائرپورٹ پر جسے شاہد تمام پیسنجر محفوظ ہیں جی بالکل تمام مسافر جو ہیں وہ محفوظ ہیں لاہور سے کراچی جانے والی فلائی جناہ کی پرواز سے پرندہ جو ہے وہ ٹکرا گیا پرندے پرواز کے پندرہ منٹ بعد فلائی جناہ کا جہاز جو ہے دوبارہ لاہور ائرپورٹ پر جو ہے وہ اتار لیا گیا ہے اور فلائی جناہ کی پرواز جو ہے پی ہیٹ پور وان تو وہ آٹھ بجے کراچی کے لیے اڑان جو ہے اس نے بھری سی مسافروں کے مطابق اور تیارے اس نے سو سے زیادہ مسافر جو ہیں وہ تیارتے مسافروں کو متاثرہ تیارے سے اتا کر لانچ پہ جو ہے وہ بھیٹیا گیا ہے اور اس حوالے سے اب جو پرواز ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے فلائی جناح کی پرواز اب دوبارہ کراچی کے لیے کب روانہ ہوگی اس حوالے سے مسافروں کا کہنا کہ ابھی تک ان کو جو ہے وہ نہیں بتایا گیا ہے آپ کا شکریہ شاہد زہد